مکہ مندری یوگی آدی تینات نے جنپد واسیوں کو کروڑوں کی سوگات دیتے ہوئے گورکپور کو پریٹن کے چھیتر میں نیا پہچان دینے کا کام کیا ہے نوکایان کینڈر جیڑی کے لوکاربن کے بعد انہوں نے چڑیاں گا نرمان کے پرگرطی کا بھی سمیشہ کی گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سی ایم یوگی نے کہا کہ پرکی سرکاروں نے گورکپور کی یوجناو کے ساتھ بھیدبا رویہ اپنایا تھا انہوں نے کہا کہ رامگڑ تال کا پریٹن کے چھیتر میں وکسٹ کیا جائے گا اور بودھ سرکٹ کے روپ میں اسے وکسٹ کیا جائے گا کانپور میں عوید کچھ شراب پینے سے ہوئی موت کے سمبند میں سی ایم یوگی نے کہا کہ ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے دوستیوں کو بکسا نہیں جائے گا سی ایم یوگی آدی تینات نے کہا رامگڑ تال یا گورکپور کی ایک پرکیٹک جھیل رامگڑ تال پریٹن کی دس سے وکسٹ کرنے اور اس پرکیٹک جھیل کا سنگرکشن ہو سکے اس کے لئے دوہزار دس گیارہ میں بھارت سرکار سے ہم لوگوں نے پریوجناہ حقشوکر پر کی تھی پردیش کی پچھلی سرکاروں کے پرکسا کے گانے پریوجناہ پولی نے ہوتای تھی ایسی پی کی گیندر میں سرکار اور پردیش میں سرکار آنے کے بعد سے اس میں تھوڑی ایک قطعی آئی ہے اور آج یہاں پر رامگڑ تال کی پریوجناہ کے ساتھ ساتھ وارٹر سپورٹس کامپلیکس کے روپ میں بھی اس کو بکسٹ کرنے بوٹنگ کے لئے نئی جیٹی کا نرمان یہاں پر کر کے اس کا بکارپن بھی یہاں پر آج ہوا ہے پریٹن کے چھتر میں اٹھیر ساری جو سمبھاونا ہے لگ بھگ چودہ سو ایک اٹھ چھتر خل میں پہلی ہوئے رامگڑ تال کو اس دسا میں بکسٹ کرنے کے لئے ایک نیا کارے پرارم گوا ہے اور مجھے بشوہ سے کہ پریٹن کی ان سمبھاوناوں کو جو گورکپور کے اندر چھپی ہوئی ہیں پورگیو ترکتیس میں بہت سرکٹ کا حصہ ہونے کے ناتے جو سمبھاونایں یہاں پر ہیں ان سمبھاوناوں کو آگے بڑھانے میں ہمیں بڑھا ماراجی میٹروک بھا رہے ہیں دیکھیں اس میں کانپور میں جو گھڑنا گھڑی ہوئی ہے وہاں سماجبادی پارٹی سے جڑے ہوئے ایک پور بیدھائک اور ان سے جڑے ہوئے کچھ لوگوں کے نام اس میں سامنے آئے ہیں اس معاملے میں جو بھی دوسی ہوگا اپنا بہت سا کاروائی کرنے کے لئے اس دے گئے ہیں یہاں دیسی سراب کے ٹھیکے کی آڑ میں اس پرکار کی ملاوتی سراب کے ماتھیم سے ایک سانڈو اس لوگوں نے سرارت کو ننسے کیا ہے ایک بہت بڑا کھڑیان پر ہے اور اس معاملے میں کسی بھی دوسی کو ہم لوگ پرسیں گے نہیں جو اس درکھتنا کے سکار ہوئے ہیں ان پریبار جنوں کی پرتی ماری سبیدنا ہے درکھتنا کے پرتی ہم لوگوں نے پردیس سرکار کی طرف سے ایک مطلب سے سانڈو شد بھی کیا ہے اور کانپور نگر اور کانپور دیہات کی جلا پساسن کو دوسیوں کے خلاف بہت سکتے کاروائی کرنے اور لا پروہ جو ہی کرمچاری اور دکاری اس کے لئے دوسیوں کے خلاف ہی کاروائی کرنے کا دیکھا ہے